ڈسکاور اریجنل کے معزز دوستو اسلام علیکم پیارے دوستو اس سے قبل آپ انگار کی سولہ اکساتھ سن چکے ہیں آپ کے ست سترہ ملاحظہ فرمائیں لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی راہ کریں اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اس کے ساتھ ہی کمر سباکس نے اپنی آراز سے ہمیں متعلہ لازمان کیا کریں چلیں آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں گھاڑی کی روشنی میں اس کی آنکھیں بری طرح چمک رہی تھی کلاشن کوف اس کے بڑے بڑے ہاتھوں میں کسی کھلونی کی مانت تھی ایک ایسے مورک کھلونی کی مانت جو ذرا سے ایچارے پر موت کا ترانہ گانے پر امادہ تھا میں کچھ بھی نہیں کر سکا مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں کچھ کر سکتا میرے ہاتھ میرے سر کی پشت پر تھے اور وہ مجھ سے کئی قدم دور تھا میں کوشش بھی کرتا تو اسے کابو نہیں کر سکتا تھا چند علموں بعد وہ دونوں واپس لوٹ آئے ان میں سے ایک نے فقیر بابا کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے جبکہ دوسرے نے اس کی ٹانگیں وہ دونوں کاری کی ہر لائٹ سے ذرا باہر تھے جیازم ہے فقیر بابا کی حالت نہیں دیکھ سکا کاری کی پچھلے حصے کی پاس پہنچ کر ان دونوں فقیر بابا کے جسم کو چند بار جھلایا اور اسے بڑی پی دردی کے ساتھ کاری کے پچھلے کھلے حصے میں اچھال دیا فقیر بابا کے جسم ایک دھماکے سے گاری کے فولادی فرش پر گرا پہ یہ منظر دیکھ کر دہل گیا غصے کے مارے میرے جبرے سن ہو گئے ہو سکتا ہے میں اندہ دن تینوں پر ٹوٹ پڑتا لیکن اسی وقت میرے کانون ہی کیسی آواز سنی کہ میرے دل میں خوشی کی لہر توڑ گئی جو ہی فقیر بابا کے جسم فولاد کے ٹھوز فرش پر گرا اس کے حلق سے ایک درناک کرہ نکلی فقیر بابا مرا نہیں تھا وہ بھی زندہ تھا اس کی سخت جانی اسے ابھی تک زندہ رکھے ہوئے تھی لیکن کب تک اس کے جسم سے اتنا بہت سخون بہ چکا تھا کہ اس کا بچنا بہت مشکل تھا لیکن اگر اسے فوری طور پر طبعی امداد مل چاہتی تو شاید لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا یہ لوگ تو ہماری جان کے دشمن تھے انہیں بھلا ہماری زندگیوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اگر فقیر بابا فیلحال نہ بھی مرتا تو بالاخر اسے میری طرح ان خونخار درندوں کے ہاتھ و موت کے گھاٹ اتر ہی جانا تھا پھر اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے یہ سب بھیانک حقیقتیں اپنی جگہ لیکن فقیر بابا کی آواز سن کر میں دیتن مردہ میں جان پڑکی مجھے جیو محسوس ہوا جیسے میں رگوں میں نئے سرے سے لہو کردش کرنے لگا ہے جب تک فقیر بابا زندہ تھا میرے سینے میں چینے کی امنگ تھی موت کو تو آنا ہی تھا اسے بھلا گون روک سکتا ہے اچانک ہمامی کو کچھ خیال آیا اس نے پوری قوت سے اپنی رائیفل کی نال میری پیٹھ میں کار تھی سچ سے بتا حرام کیا اولاد تو انہیں سردار برکت کے ساتھ کیا کیا جلدی بول نہیں تو ابھی پورا برست تیری جسم سے گزار دوں گا بول بول تمہارا خبیص فطرتہ کا جہنم رسید ہو چکا ہے میں نے اس کی شیطانی کوپڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں میں نے بہت پھر سکون لیا جمعہ کہا میرا جواب مکمل ہو چکا تھا لیکن ہوتی انہوں بلکل خاموش تھے وہ شاید ابھی تک میرے جواب کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے پھر یک لخت امامی کے تونوں ساتھیوں کے حلق سے حلقی حلقی چیخیں برامت ہوئیں جبکہ امامی کے حلق سے اوبرنے والی کا زمناک و راہت دل دہلا تینے والی تھی ان کے ردی عمل کو دیکھ کر مجھے دلی مسررت کا احساس ہوا ابھی میں اس مسررت کے احساس سے پوری طرح لطف اندوز بھی خو نہیں پایا تھا کہ میرے دائیں بازو پر قیامت ٹوٹ پڑی امامی نے اپنی رائیفل پوری قوت سے کھما کر میرے بازو پر دے ماری مجھے یوں لگا جیسے میرے دائیں بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی گئے اس سے پہلے کہ میں اس وار کو سہ پاتا میری پوشت پر سیون ایم ایم کا بٹ اتنی قوت سے پڑا کہ میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا جب تک میں سمبل پاتا میرے جسم پر اتنے وار ہو چکے تھے کہ مجھ میں ہلنے جلنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی پھر ان میں سے کسی کی رائیفل کا بٹ پوری قوت سے میرے سر سے ٹکرایا اور میری آنکھوں پر کون کے چادر پھیلتی چلی گئی اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں اندھیرے اترتے چلے گئے بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں صرف فقیر بابا کا خیال تھا پتہ نہیں وہ اب تک زندہ ہے یا نہیں نہ جانے میری بے ہوشی کتنی دیر پر محیط رہی چند منٹ چند گھنٹے یا چند دن لیکن جب میرے حواظ نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو مجھے پہلا احساس یہ ہوا کہ میرا سر کسی فولادی شکنجے میں چکڑا جا چکا ہے اور کوئی شخص اس شکنجے کو کبھی کستا ہے تو کبھی ڈھیلا کرنے لگتا ہے رفتہ رفتہ میں اپنے حواظوں میں واپس آتا چلا گیا سب سے پہلے میری آنکھیں جس چیز پر پڑی وہ کانکریٹ کی پختہ چھت تھی چھت سے ذرا نیچے فولادی سلاکھوں والا روشن دان نظر آ رہا تھا جس سے سورج کی تیز روشنی اندر آ رہی تھی میں نے گردن کھما کر اپنے آس پاس کا جائزہ لینے کی خوشش کی لیکن میرے حلق سے کربناک کراہ نکل گئی میرا جوڑ جوڑ پوڑے کی طرح دکھ رہا تھا میری جسمانی حالت بحبد اب تر ہو رہی تھی ان تینوں مشٹنڈوں نے اپنی پوری قوت مجھ پر صرف کر دی تھی جس وحشانہ انداز میں انہوں نے میرے جسم پر آئیفلوں کے بٹ برسائے تھے اس کے پیشے نظر تو میرا زندہ پچ رہنا ہی ایک معجزہ سمجھا جا سکتا تھا لیکن میرا سخت جان جسم سب کچھ سہ گیا میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا سر پر پڑھنے والی ذر بہت کاریز ثابت ہوئی لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے دائیں بازو کی تھی جس پر اس سانڈ نما شخص امامی نے اپنی رائیفل کھما کر ماری تھی میری جسم کی اگر باقی ہڈیاں سلامت تھی تب بھی کم از کم اس بازو کے ہڈی کے دو ٹکڑے ہونا یقینی تھا میں نے نہای تاہہ اس تاہہ اس تاہہ اس تاہہ نے گردن کھما کر اپنے آس پاس نظر ڈالی میری چاروں طرف کنگریٹ کی ناقابل تسخیر دیوار سر اٹھائے کھڑی تھی ایک اچھا خاصہ حال نما کمرہ تھا جس میں کسی قسم کا سامان نہیں تھا میں خود ایک خستہ چٹائی پر پڑا ہوا تھا اس کمرے کی کونے میں پختہ زینہ تھا زینے کی سب سے اوپری سیڑی کے سابن ایک مضبوط اہینی دروازہ تھا اس کمرے کی ساخت سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک تیخانہ ہے یہ تیخانہ برکت علی کی کوٹھی ہی میں کہیں ہو سکتا تھا پھر یک لکھت مجھے شدید بھوک اور پیاس نے گھر لیا نہ جانے میں کب سے وے ہوش تھا میری بھوک کی شدت بتا رہی تھی کہ یہ مدد تین سے چار دن تک ہو سکتی ہے مجھے فقیر بابا کا خیال آئے اور میرے رگے پہے میں استراب کی لہر دھڑکی میرا دل خوف اور اندیشوں کے بوش سے ڈوبا چاہ رہا تھا جانے فقیر بابا کا کیا حال ہوگا اس کی حالت بہت نازک تھی اس سے فوری طور پر طبیعی امداد ترکار تھی لیکن ان تریندوں کو کیا پڑی تھی کہ اس کے علاج معالجے کا چنجٹ پالتے موت تو ویسے بھی ہم دونوں کا مقدر بن چکی تھی میں اگر اب تک زندہ رہا تو اس کی وجہ چاہ یہی رہی ہو کہ وہ مجھے عذیت دے دے کر سسکا سسکا کر ختم کرنا چاہتے ہوں گے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر زور ڈال کر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن میرے خستہ اور شخصتہ جسم نے میرے اس مطالبے پر شدید احتجاج کیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پورے بدن کی ہڈیاں چٹکنے لگی ہیں اس کے ساتھ ہی مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا میرا دائیاں بازو جس کی طرف سے میں سب سے زیادہ فکر مند تھا اس میں درد کی ہلکی سے لہر بھی نہیں تھی اگر میرا پورا جسم درد کا سمندر بنا ہوا تھا تو میرا دائیاں ہاتھ ایک عجیب سی راحت اور سکون کا جز لگ رہا تھا مجھے اندیشہ تھا کہ شاید میرا ہاتھ مفلوچ ہو چکا ہے جس کے وجہ سے اس پر بے حصی سی تاریخ ہے میں نے جلدی جلدی اس ہاتھ کی مٹی کھولنے اور بند کرنے کی کوشش کی لیکن یہ جان کر مجھے تمانیت ہوئی کہ میرا ہاتھ پوری طرح صحیح سلامت ہے اور میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بہ آسانی حرکت دے سکتا ہوں میں کافی دیر تک چاروں شانے چت پڑا رہا میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو سر پر پھیر کر چوٹ کے جگہ کا اندازہ لگانے کی کوشش کی میرے سر پر پیشانی سے تقریباً تین انچ اوپر ایک گہرہ زخم تھا وہ جگہ سوجی ہوئی تھی اور وہاں سے خون بہ بہ کر خوشک ہو گیا تھا جس کے وجہ سے بال سخت برش کے مانت ہو رہے تھے میرے چہرے پر البتہ اب خون کی تہہ نہیں تھی شاید کسی نے گیلے کپڑے سے میرا چہرہ ساف کرنے کی کوشش کی تھی کچھ سیر بعد میں نے ایک بار پھر بیٹھنے کی کوشش کی اور بلاخر کافی جدوجہت کے بعد اپنے دائے ہاتھ کے بھر پور تعاون سے اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا اس وقت مجھے اپنی جسم پر سبت زرفوں کی شدت کا پوری طرح احساس ہوا ان بدبختوں نے حقیقتاً میری ہڈی پسلی ایک کر کے رکھتی تھی وہ شاید مجھے عمر بھر کے لیے پہج بنانا چاہتے تھے وہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو ہی چکے تھے لیکن اس کا کیا کیجئے کہ میری ٹھیٹ ہڈیاں تمام زربات کو جذب کر گئیں میں کافی دیر بیٹھا رہا اس کے بعد میں ایک بار پھر چٹائی پر دراز ہو گیا کچھ ہی دیر بعد ہے خانے کے روشندان سے جھانکتی سورج کی روشنی پھیکی پڑکی میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا جس شخص کے پیٹ میں بھوک نے قیامت برپا کی ہوئی ہو اور جس کے جسم کی ہر ہڈی فریاد کھونا ہو اسے نید آئے تو کیوں کر خوشے آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ تیخانے کے دروازے پر کھٹ پھٹ کی آوازیں سنائی دینے لکھی میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر زور ڈالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا میرے نظریں دروازے پر جمع ہوئی تھی ہلکی سے چچرہٹ کے ساتھ تیخانے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے ان میں سے ایک آمامی تھا جبکہ دوسرا میرے لئے قطن اچنبی تھا وہ دونوں بڑی بھی فکری سے باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے وہ شاید میری طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے کہ اڑنگیں چکنہ چور ہونے کے باعث میں ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو چکا ہوں امامی کے پاس کلاچنکوف تھی لیکن اس نے اسے بڑی بے پروائی سے کاندے پر ٹانگ رکھا تھا دوسرا شخص بظاہر خالحات تھا وہ دونوں آدھی سیڑھیاں ہی اترے ہوں گے کہ اچانک امامی کی نظر مجھ پر پڑی وہ ایک جھٹکے سے رک گیا وہ پٹی پٹی آنکوں سے مجھے گھور رہا تھا مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ بھونچکا سا رہ گیا اس کی تقلید میں دوسرا شخص بھی رک گیا اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھی چونک سا گیا لیکن اس نے فوراں ہی اپنی کیفیات پر قابو پا لیا البتہ امامی کو خود پر قابو پانے میں چند لمحے لگ گئے مجھے امامی کے حرانی دیکھ کر مسررت کا احساس ہوا میں نے ایک بار پھر اپنے دشمنوں کے اندازوں کو بالکل باتل کر دیا تھا میری بے پناہ قوت مضاہمت ایک بار پھر ناقابل شکست ثابت ہوئی تھی اچانک امامی نے اپنے کاندے سے رائیفل اتار کر مجھ پر تان لی اس نے اس پر اکتفہ نہیں کیا بلکہ رائیفل کو کاغ کر کے فوری طور پر گولیاں برسانے کے لیے بھی تیار ہو گیا مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہواس باگتا ہو کر وہ واقعی گولیاں نہ چلا بیٹھے امامی کے برقس دوسرا شخص پوری طرح پرسکون اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا وہ بڑی بینیازی سے سیڑھیوں اترتا رہا جبکہ امامی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا اس کے آنکوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدر خوف کی بھی کیفیت نظر آ رہی تھی وہ شخص نپے طولے قدموں سے چلتا وہ میرے پاس آنکڑا ہوا وہ مجھ سے قطن خوف زیادہ نہیں تھا اور اسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا وہ تو خود اس قابل تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے دشمن خوف کھائیں اس جیسے شیر جوان شاز و نادر ہی نظر آتے ہیں میرا اندازہ تھا کہ اس کا قدر اگر مجھ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا چھوڑے شانے ابری ہوئی ٹھوست شاتی اور چیتے جیسی کمر اسے شاید اپنی جسمانی کسرتوں کا کچھ زیادہ ہی خیال تھا جسم کے ساتھ ساتھ اس کے چیرے کو بھی دلکش کہا جا سکتا تھا اس کے چیرے کی جلد ساملی مگر صاف شفاف اور چمکدار تھی اس نے اپنے لبوں پر باریک موچے رکھ چھوڑی تھی امامی جسامت میں اس سے زیادہ بھاری بھرکم تھا لیکن اس کے سامنے حکیر سا معلوم ہو رہا تھا اس جوان کو اپنی شخصیت کی اثر انگیزی کا پورا احساس تھا چنانچہ اس کی چمکدار آنکھوں میں ناقابل تسخیر قسم کا اعتماد پینہا تھا مجھے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ یہ جازب نظر جوان کسی بھی محفل میں لوگوں کے نگاہوں کا مرکز بن سکتا ہے لیکن دشواری یہی تھی کہ وہ میرے پاس دوست بن کر نہیں دشمن بن کر آیا تھا اس کے حدود و عربہ سے تو واقف نہیں تھا لیکن ظاہر ہے امامی کے ساتھ آنے والا شک سب میرے لئے پھولوں کا گلتستہ تو نہیں لے کر آیا ہوگا اوہ امامی تو تو کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے اس کے چاروں ہاتھ پاؤں توڑ دیئے اور اس کا بچنا مشکل ہے لیکن یہ تو بالکل ٹھیک تھا کٹا 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 اللو کا پٹھا دکھائی دے رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی اکی یہ تو مجھے کوئی ہوائی مخلوق معلوم ہوتا ہے امامی نے مجھ پر بدستور رائیفل تانتے ہوئے کہا میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی یہ رائیفل پوری قوت سے کھوما کر اس کے سیدھے بازو پر ماری تھی یقین کرو اگر وہ ضرب کسی لکڑی کے کھمبے پر بڑھتی نہ تو اس کے دوٹ ٹوٹے کر دیتی لیکن یہ اسی ہاتھ کے سارے بیٹھا ہے اس کے علاوہ بھی ہم تینوں نے رائیفل کے بٹ مار مار کر اس کا بھرتا بنا دیا تھا سوال یہ ہے کہ تمہاری چار چھوٹ کی مار کے باوجود یہ زندہ کیسے بچ کیا اور تین دن کے بعد ہی کیسے اٹھ بیٹھا اور وہ بھی بغیر دوائیداروں کے نہیں امامی ہے تم لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے جو شخص اس قدر کڑے پیرے میں اس حویلی کے اندر بے دھڑک کھس کر سردار برکت علی کا خون کر سکتا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا جو شخص موت سے جتنا بے خوف ہوتا ہے موت سے اتنا ہی دور دھور رہتی ہے یہ اتنی آسانی سے موت کے آگے ہتھیار ڈالنے والا آدمی نظر نہیں آتا میں نے ایک بار پھر اکی کا بغاور چائز علیہ اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہاتر نرڈر ہی نہیں ذہین اور مردم شناس بھی ہے ایسے لوگ بہت خطرناک دشمن ثابت ہوتی ہیں مجھے کچھ کچھ اندازہ تھا کہ وہ صاف گو بھی ہوگا چنانچہ میں نے اپنے ذہن میں بہت دیر سے مچلت ہوئے سوال کو زبان دے دی میرا ساتھ ہی کیسا ہے کیا وہ وہ بھڑا بچ گیا ہے اس کی دونوں رانوں میں گولیاں لگی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اسے بچا لیا گیا ہے اس انکشاف نے میرا دل مصررت سے بھر دیا اس چکس نے مجھے میری زنگی کی سب سے بڑی خوش قبری سنائی تھی میرا حمدم میرا سرپرست میرا بزرک ہے میرا دوست زندہ اور صحیح سلامت تھا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنے مصررت کا اظہار کروں اگرچہ ہم دونوں کی زنگی کی اب بھی کوئی زمانہ نہیں تھی اس کے باوجود یہ جان فضا خبر مجھے ایک نئی زنگی دے گئی تھی تم لوگوں نے اسے کیوں بچایا وہ تو تمہارے سردار کے قتل میں برابر کا شریک تھا میں نے بے جگری سے سوال کیا ہم نے صرف حکم کی تعمیل کی ہے اس حکم کی وجہ تو حکم دینے والا ہی جانتا ہے وہ حکم دینے والا کون ہے میں نے پوچھا سبر کرو سبر کرو اتنی جلدی بھی کیا ہے سب کچھ پتا چل جائے گا لیکن مجھے سخت بھوک اور پیاس لگ رہی ہی ہے میں دشمن ہی صحیح لیکن جانی دشمن کو بھی بھوکا مارنا بہادروں کی شان کے خلاف ہے میں نے نقصایا میری بات سن کر اکھی کے چیرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا میں نے اس کی بہادری اور جوہ مردی کو نشانہ بنایا تھا اور شائع یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی تم بھوکے پیاسے نہیں مروکے تمہاری موت تمہارے شیعہ نشان ہوگی ہم حکم کے منتظر ہیں خامجوں ہی حکم ملا تمہیں کھانے پینے کو دی دیا جائے گا بلحال تو صبر کرو اور اپنے انجام کے متعلق فکر کرو تم آمامی کو کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے اچھی طرح سمائی نہیں سکا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تم خود بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو اگر میں موت کی فکر کرتا تو یوں اندہ دن برکت علی کا سر اتارنے کے لیے زاویلی میں خسنا آتا تمہیں اسے سیدھی سیدھی بات کرو تمہیں حکم دینے والا کوئی بھی ہے اسے سمجھا دوگے اگر اس نے مجھے مزید پھوکا یا پیاس رکھنے کی کوشش کی تو میں اندہ دند اس کے پالتو کتوں پر ٹوٹ پڑوں گا چاہے اس کے نتیجے میں میرا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا چاہے زبان سمال کر بات کر آرامد پتر پر نہ تیری زبان کھینچ لوں گا آمامی نے مجھ تلخ ہوتے ہوئے کہا اسے پالتو کتے کا کتاب کچھ زیادہ پسند نہیں آیا تھا لیکن اکی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پھرسکون رہنے کا اشارہ کیا ایسی ہماکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ تمہیں جلد اجلد کھانے پینے کی اجازت مل چاہے ابھی ہمیں تمہاری زندگی کی بہت ضرورت ہے ابھی تو تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور میرا ساتھ ہی کہاں ہے میں نے کہا اس کی فکر نہ کرو وہ جہاں بھی ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کا پورا علاج ہو رہا ہے میں نے اسے مزید سوالات کرنا چاہے لیکن وہ تیہ خانے کی زینی کی تر بڑھ گیا امامی بڑے محتاط انداز میں اُلٹے قدموں چلتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ تیہ خانے سے باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی آہینی دروازہ ہلکی سی چچرہٹ کے ساتھ بند ہو گیا وہ ساری رات اور اگلا پورا دن مجھے بھوک اور پیاس کا عذاب سینہ پڑا میری چوٹوں پر سے ورم اب کم ہونے لگا تھا لیکن ابھی میرے لئے کھڑا ہونا مشکل تھا چون جو وقت گزرتا جا رہا تھا میری غصے اور نفرت کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میں اس نامعلوم شخص کو دل کھول کر گالیاں بکتا رہا جس نے مجھے بھوکا پیاسا مرنے کے لیے اس منہوز زندہ کی زینت بنا کر رکھ چھوڑا تھا شام کے وقت تک میری برداشت کی آخری حد آن پہنچی میں نے مسمم ارادہ کر لیا کہ اب میں مزید یہاں بند نہیں رہو گا لیکن میں یہاں سے نکنوں گا کیسے مجھ اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی اگر انسان کا عظم پختہ اور ارادے مضبوط ہوں تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے میں نے اکی سے غلط نہیں کہا تھا مجھے بھوکا پیاسا زندہ رہنے سے جدوجہت کرتے ہو مر جانا زیادہ پسند تھا میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب میں ضرور کچھ نہ کچھ کر گزروں گا میں نے اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے کھڑا ہونے کی کوشش کی شروع میں تو مجھے یہ احساس ہوا جیسے میں ساری عمر کھڑا نہیں ہو سکوں گا میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں سنبھال پا رہی تھی یوں محسوس ہوا جیسے میرے گھٹنوں کی ہڑیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں مجھے یوں لکھا جیسے میرے رگ رگ سے لہو نوچڑ گیا ہے میں نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ چبا کر کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن میری کمر میں درد کی اس قدر شدید تیس اٹھی کہ میں کوشش کے واوجود سیدھا نہیں ہو سکا کچھ دیر بعد میں نے ایک بر پھر کھڑا ہونے کی کوشش کی اس بار میں سیدھا کھڑا ہونے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن میرا دل ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنی کڑی عذیت سے گسرنا پڑا میری آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرہ چاہتا رہا لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح خود پر قابو پائے رکھا اہاستہ اہاستہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری کھوئی ہوئی طاقت واپس لوٹ رہی ہے اب میری آنکھوں کے سامنے زمین پہلی کی طرح گردش نہیں کر رہی تھی میں نے کوشش کر کے ایک قدم اٹھایا میرے سر ایک بار پھر بری طرح چکرائیا لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا دوسرا قدم پہلے قدم سے زیادہ صبر آزما ثابت ہوا میری حالت قطن اس قابل نہیں تھی کہ میں اس قسم کی مہم جوئی کرتا لیکن مجھ میں چھپا ہوا اہن سفت سیف تادخان مجھے اپنی آخری سانس تک حمد نہ ہارنے پر مجبور کر رہا تھا میں خود پر چبر کر کے قدم پہ قدم چلتا رہا